باہر متبدل تھے ہر نبی کے زمانے میں ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے طریقوں کا اختلاف ہوتا تھا اصول ہر جگہ وہی تھے یہ جو نظام بتایا گیا ہے رزق حلال کا یہ دین کا اصول ہے دین میں حلال و حرام کی تمیز ہی تو بنیادی چیز ہے یہ بنیادی چیز شروع سے آخر تک ایک ہی رہی تھی یہی تقسیم یہی امتیاز رزق کا یہی نظام قرآن کریم میں بھی دیا گیا تھا لیکن میں نے جو پہلے عرص کیا ہے کہ یہ انسانیت کی بدنصیبی ہے کہ وہ اس کتب سابقہ یا بالخصوص انجیل اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں الفاظ پہنا جائیے گا بات اگلی سنیں جس طرح سے وہ محرف ہو گئیں اسی طرح سے آپ کے ہاں کا قرآن بھی محرف ہو گیا حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ حمالی ہے پہاڑ کی طرح اپنی اپنی جگہ ہے اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن تعریف لفظ کی تبدیلی ہی کے معنی نہیں ہوتے لفظ رہیں اپنی جگہ دورائے جائیں وہ کروروں بار اسی رمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دورائے جا رہے ہیں ان کا مفہوم بدل گیا مفہوم کیسے بدل گیا عقیدہ یہ وضع کیا اور کب وضع کیا جب وہ صدر اول کا نظام رزق جو تھا وہ ختم ہوا اور ملوکیت سرمایہ داری اور پیشوائیت نے اس کی جگہ لے لی عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ قرآن ہی نہیں خدا کی طرف سے جو نازل ہوا تھا مثلہو معہو قرآن کے ساتھ قرآن جیسا اور بھی نازل ہوا تھا اور وہ تھی روایات اور اس کے بعد اگلا عقیدہ پہلا تو یہ تھا کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ اگلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں اور ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو تو قرآن منسوخ ہو جاتا ہے ان سے باقی وہ رہتی ہیں جنہیں ہمارے روایات کہتے ہیں جو ہمارے ملوکیت کے زمانے میں بالخصوص اباسیوں کے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں جمع ہوئیں دین بنیں قرآن کی مثل قرار پائیں قرآن کے قاضی قرار پائیں قرآن کی ناست قرار پائیں یہ وہ ہیں روایات خواہ و خطبِ احادیث کے مجموعے میں ہوں یا آپ کے ہاں کی تاریخ کے نوشتوں میں پھر جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک تاجر اس کی تجارت کے سعوداغری کے مال و مصال لانے والے اگلا اونٹ مدینے میں تھوتا تھا اور اس کی قطار کا پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا ایک طرف ان کی یہ کیفیت تھی اور دوسری طرف یہ جو عوام مسلمان تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے کئی کئی دن رہتے تھے اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کرتے تھے چالیس چالیس دن چولے میں آگ نہیں جلتی تھی اور ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی صداگری کا معلومتہ یوں ہوتا تھا یہ طبقاتی تفریق جو تھی یہ رزق تو نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے قرآن تو یہ رزق کی تقسیم نہیں بتاتا اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ محرف انجیل میں بھی بعض جگہ کہیں ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں یوں کہ یہ کہ ان کی غلطی سے رہ گئے دوسرے اور اب کوئی چارہ نہیں اسی طرح سے ان مجموعوں میں بھی کہیں کہیں اس قسم کے کوئی درکشندہ ٹکڑے تابناک ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کا نظام تھا ایک روایت نظر آتی ہے ان کے اندر حضرت ابو موسیٰ عشری کی روایت ہے کہ قبیلہ عشر عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا نام تھا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں یا بیسے ہی جب ضرورت کا تقاضہ ہوتا تو تمام قبیلے کے افراد اپنے اپنے ہاں کا سامان رزق ایک جگہ ایک کٹھا کر لیتے اور وہ سارے مل بانٹ کے وہاں کھاتے اور اس میں بڑے اور چھوٹے امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہوتی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عشریوں میں سے ہوں میرا بھی نظام یہی ہے یہ اشاری جن میں حضور نے فرمایا کہ میرا بھی نظام یہی ہے ان کے ہاں تو پھر یہ نظام نہیں ہوگا نا کہ ایک تاجر جو ہے اس کا دمالے تجارت یہ ہو اور مدینہ کے رہنے والے پیٹ پہ پتر بات کے پھر رہے ہوگا قرآن کریم نے توحید کی تعلیم دی بنیاد ہی دین کی اسی پر ہے اب توحید کے معنی تو یہ ہوگیا فلمہ شہادت پڑھ لیا لائرہ اللہ محمد الرسولہ کہتی ہے ایک خدا یہ زبان سے کہہ دیا ایک خدا کوئی نظریہ نہیں تھا وحدتِ الہیت یا علوہیت کے معنی تھے وحدتِ انسانیت ایک خدا رب العالمین تھا افراد کا رب نہیں تھا قبائل کا رب نہیں تھا قوموں کا رب نہیں تھا پوری انسانیت کا رب تھا ربِ وحد تھا رازق تھا ان سب کا ربوبیت کا ذمہ دار تھا تو اس میں تفریق تو نہیں وہ کر سکتا تھا یہ جو مساواتِ انسانیت تھی یہ تھی بنیادی تعلیم قرآنِ کریم کی اس کے اندر خالت کے خزانے نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم توحید کا عملی نشان یہ تھا قریش نے جو مخالفت کی تھی اسلام کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ انہیں اس بات سے چڑھ تھی کہ یہ ایک خدا کی دعوت کیوں دیتا ہے یہ اللہ کو ماننے والے تو اس سے پہلے بھی یہ تھے ان کے نام آپ دیکھ لیجئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا اسلام سے پہلے ان کے ناموں میں اللہ تھا حضور کے والدِ ماجد کا نام خود عبداللہ تھا وہ اس سے نہیں چڑھتے تھے جو چیز ان کے لیے بغض اور حسد اور دشمنی اور عداوت اور نفر کا موجب تھی وہ یہ کہ یہ تمام انسانوں کو مساوی قرار دے رہا ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار تھے اس کے لیے وہ یودش کر کے مکہ سے مدینہ بھی چاڑھ آئے کہ انسانیت کی مساویت یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے وہ ٹھیک بات تھی وہ کعبے کے مجاور بھی تھے وہ تاجر بھی تھے پرائش کا قبیلہ نسبی طور پر بھی باقی تمام قوائل کے اوپر ممتاز اور موزز گنا جاتا تھا اور خود عرب اپنے سے باہر والوں کو گنگا کہا کرتے تھے جہاں انسانیت کی تفریق و تقسیم و امتیاز کی یہ قیفیت ہو وہ اس دعوت کو کس طرح سے تھنڈے پیٹوں قبول کر لیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں اسے نوحہ ابو جہل کے نام سے پکار کے اپنے ہاں بیان کرتے ہیں ابو جہل ان کا نمائندہ ہے وہ کعبے کے پردے کو غلاف کو پکڑتا ہے اور وہ جو ان کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے وہ ان سے فریاد کرتا ہے وہ ہے تو ساری نظمی بڑی جلیل قدر اس میں وہ کہتا ہے کہ قیامت آگئی ہے جو یہ شخص یہاں جس قسم کا نظام لارہا ہے وہ چھوٹے بڑے سب کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے ایک دستر خان پر بیٹھ کے سارے کھانا کھا رہے ہیں یہ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ کہی ہے ابو جہل نے میں یہ اس کی بیک گراؤنڈرز کر دوں حضرت سلمان پارسی صحابہ میں آپ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا